بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سینٹر آف از ڈیم چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویزا کے لئے درکار ہوتل بوکنگ کے بارے میں جو کہ آج کل تقریباً ہر ایک امبیسی کی طرف سے ایز اپروف آف اکاموڈیشن مانگی جاتی ہے یعنی آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ اس ملک جا کے کہاں رہیں گے آپ کہاں پہ رائش اختیار کریں گے اس کے لئے دو طریقہ کار اختیار کی جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کا اس ملک میں کوئی دوست ہے کوئی ریلیٹیو ہے تو وہ بھی آپ کی رائش کے انتظام کر سکتا ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ آن لائن ہوتل بوکنگ کروا لیجئے ہوتل ریزرویشن کروا لیجئے تو وہ بھی ایز اپروف آف اکاموڈیشن امبیسی میں ایکسیپٹیبل ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے لئے آن لائن ہوتل بوکنگ گھر بیٹھے بالکل فری نہایت آسانی سے کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اینٹ تک دیکھئے اور اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئے تو حسب معمول اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو فرینڈز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہوتل بوکنگ جو ہم کرتے ہیں آن لائن کرتے ہیں یہ ایکچولی ریزرویشن ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم امبیسی کی ایک ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک میں جاتے ہیں ویزا مل جاتا آپ کو پھر آپ اس ملک میں جاتے ہیں تو آپ نے لازمی طور پر اسی ہوتل میں سٹیک کرنا آپ کہیں بھی سٹیک کر سکتے ہیں بے شک آپ اس ہوتل نہ جائیں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس ہوتل مسٹیک کیوں نہیں کیا تو اب فرینڈ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہوتل بوکنگ کیسے کروانی ہے اس کے لئے آپ کو ایک ویب سائٹ اوپن کرنی پڑے گی www.booking.com فرینڈ یہ ویب سائٹ اور اس طرح کے کئی اور ویب سائٹس ہیں جو کہ اس معاملے میں کافی اچھی ریپوٹیشن رکھتی ہیں جن پہ آپ اپنے لئے آن لائن ہوتل بوکنگ یا ریزرویشن کروا سکتے ہیں اور ان تمام ویب سائٹس کے لینک میں اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ اپنا ڈسٹینیشن کنٹری انٹر کرنا ہے جس ملک کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی ملک میں آپ نے ہوتل بھی اپنے لئے ڈھونڈنا ہے بوکنگ کروانی ہے فرض کریں آپ اٹلی کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اٹلی لکھیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ مزید اٹلی کے حوالے سے کچھ کی ورڈ دکھانا شروع کر دے گا فرض کریں آپ نے اٹلی میں روم جانا ہے روم میں آپ نے جا کے رہنا ہے تو آپ یہاں سے روم کو سیلیٹ کر لیجئے ورنہ آپ اپنی مرضی سے جس ملک کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں یورپ کینیڈا آسٹریلیا یوکے کہیں کبھی آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو میز کرنا یہ ہوگا کو اس شہر کا نام جہاں آپ جا کے رہنا چاہتے ہیں اور اس ملک کا نام آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا پڑے گا اس کے بعد ہے چیک ان اور چیک آؤٹ چیک ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ہوتل میں اپنا سٹیک کس دن سے سٹارٹ کرنا ہے اور چیک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ہوتل کس تاریخ کو چھوڑنا ہے تو فرنڈز یہ بنیادی طور پہ آپ کا ہوتا ہے کہ جتنی دنوں کہ آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں جو آپ نے اپنی ویزا اپلیکیشن میں لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اپنی چیک ان اور چیک آؤٹ ڈیٹ بھی اسی حساب سے سلیکٹ کرتے ہیں فرض کریں میں نے اپریل کی ایک تاریخ سے اپریل کی بیس تاریخ تک کی یہاں پہ بکنگ کروائی ہے اس کے بعد ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے تو کتنے لوگ ہیں یعنی ایک ون پرسن ہے تو یہاں سے ون کو سلیکٹ کیجئے چلڈرن ہیں بچے ہیں ساتھ تو اس کو بھی دیکھ لیجئے نہیں تو چھوڑ دیجئے اور کتنے روم چاہیے ایک ہی روم چاہیے تو اس کو یہاں سے ایک سلیکٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ پہ کلک کرنا ہے اب فرنز اس پیج پہ آپ کو ہوتلز کی لسٹ دکھا رہا ہے ایک طویل فیرست ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک طویل فیرست ہے یہاں پہ آپ نیچے آکے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم پہلے پیج پہ ہیں مزید کئی پیجز ہیں تو آپ ان سب پیجز کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ ہوتل آپ کو پہلے دکھا جن کی پرائس کم ہے قیمتیں کم ہیں تو یہاں سے لویسٹ پرائس فرسٹ اس کو سلیکٹ کر لیجئے تو یہاں پہ یہ ہوتلز کے جو آرڈر ہے جو لسٹ ہے یہ تبدیل ہو جائے گی مزید یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ بجٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی بجٹ کا سلیکٹ کر سکتے ہیں فرض کریں چار سو اسی ڈالر پر نائٹ کے حساب سے یعنی یہ ہنگ کنگ ڈالر دکھا رہا ہے کیونکہ میں اس وقت ہنگ کنگ میں موجود ہوں تو آپ جس کنٹری میں موجود ہیں اسی حساب سے یہاں پہ کرنسی بھی دکھا دے گا مزید یہ ہے کہ آپ اپنی فائیو سٹار روٹل میں رہنا چاہتے ہیں فور سٹار ثری سٹار تو اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیجئے تو یہاں پہ یہ سیکونس بھی بدل جائے گا جو اہم چیز ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بغیر کریڈٹ کارڈ کے بوکنگ کروائیں تو آپ یہاں سے بوک ویڈاوٹ کریڈٹ کارڈ کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ پھر آپ کو وہ ہٹل دکھائے گا جن کے لیے آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ہٹل دکھائے جو فری کینسلیشن ہو یعنی جن کی بوکنگ آپ کسی بھی وقت فری کینسل کروا سکتے ہیں تو یہاں سے فری کینسلیشن کو سلیکٹ کر لیجئے یہاں پہ دیکھئے یہ سیکونس تبدیل ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے کہ نو پری پیمنٹ یعنی آپ کو وہ ہٹل دکھائے جن میں اگر آپ آن لائن بوکنگ کرواتے ہیں تو وہ آپ سے کوئی پیسے نہ مانگیں فری آپ ان کی ریزرویشن کروا سکیں تو اب یہ چیز ہے یہ دونوں فلٹر آپ نے لازمی طور پر ایکٹیویٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہٹلز یہاں پہ دیکھائے گا ان کی یہاں پہ قیمتیں تو موجود ہیں لیکن آپ جب ریزرویشن کروائیں گے تو آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں باقی ہٹلز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ہم اس کی آن لائن ریزرویشن کرواتے ہیں اب فرینڈز اس پیج پہ یہ ہٹلز سے متعلق تمام تر تفصیلات ہمیں بتا رہا ہے ہم نے ریزرویشن کروانی ہے یہاں سے اس کو کلک کیجئے یہاں سلیکٹ روم ہے تو آپ اپنی مرضی سے روم ایک سلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کیجئے اب یہاں پہ ایک فارم ہے جو ہم نے فل اپ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے فل اپ کرنا اب فرینڈز یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ابھی آپ کو کوئی پیمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ وہاں جائیں گے وہاں رہیں گے تب آپ پیمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ ورک ویزے پہ جا رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے یہاں سے یس کر دیجئے ادرواز یہاں پہ نو کر دیجئے اگر آپ ویزٹ وغیرہ پہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہے آپ کا نیم ہے ٹائٹل ہے مسٹر مسس جو بھی ہم سلیکٹ کیجئے اپنا نیم یہاں پہ انٹر کیجئے فرسٹ نیم لاسٹ نیم آپ نے ایمیل ایڈریس لکھنا ہے تمہارا وہی ایمیل ایڈریس آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اور اس کے بعد ہے کہ آپ اپنے لئے بکنگ کروا رہے ہیں یا کسی اور کے لئے اگر اپنے لئے کروا رہے ہیں بکنگ تو یہاں پہ لکھیں آئی ایم دا مین گیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد گیسٹ کی تعداد ہے کتنے لوگ ہیں ایک ہے دو ہے تو وہ انٹر کیجئے یہاں پہ اپنا نیم فل انٹر کر دیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیکسی وغیرہ وہاں پہ بک کرنی ہے کوئی کار وغیرہ رینٹ پہ لینی ہے یہاں سے چیک کر لیجئے ادروائز ان کو چھوڑ دیجئے یہاں پہ آپ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ہوتل میں کس وقت چیک ان کرنا ہے یہ آپ کے فلائٹ کے حساب سے ہوگا جس وقت آپ اس ملک میں پہنچتے ہیں تو آپ اس کے بعد کا کوئی ٹائم رکھ سکتے ہیں کہ کتنے بجے آپ اس ہوتل میں چیک ان کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کر دینا ہے نیکس فائنل ڈیٹیل اب آپ کے سامنے ایک نیا پیج اپن ہو چکا ہے اس پہ آپ نے انٹر یور انفو آپ نے یہاں پہ اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان سیلیکٹ کر لیجئے میں یہاں سے یانگ کانگ کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ آپ کا موبائل نمبر ہے اس کے بعد آپ کی ڈیٹا بارت آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ یہ بہت اہم چیز ہے پی یور وے کہ آپ ابھی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پی نو یا آپ جب وہاں جائیں گے پی ایڈ دا پراپرٹی تو تب وہاں پہ پی کریں گے تو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پی ایڈ دا پراپرٹی اس کے بعد ہے آپ نے یہاں پہ کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے آپ کا مطلب کریڈٹ کارڈ نمبر جو بھی آپ کے پاس آئی ویزا ہے ماسٹر کارڈ ہے اس کو سیلیکٹ کیجئے یہاں پہ نمبر انٹر کیجئے اس کی ایکسپائری ڈیٹ اور اس کا جناب یہ جو ہے سی وی سی کورڈ یہ آپ کو انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی پیمنٹ نہیں کرنی تو سی وی سی کورڈ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بہرحال جو بھی آپ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر یہاں پہ انٹر کریں اس کے بعد create my password تو اس کے بعد آپ کو دیکھئے کیا کرتا ہے یہاں سے اس کو کٹ دیجئے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں save اور print آپ اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ انگلیش وریئن پہ آپ اس پہ کلک کر دیں اب آپ نے جو بوکنگ کروائی ہے بوکنگ کنفرمیشن یہ اس کا نمبر ہے بوکنگ کا اس کے بعد اس کا کوڈ ہے اور یہ جناب آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کا گیسٹ نیم بھی لکھا ہوا ہے تو اس کا آپ print لے لیں اور یہ آپ نے امبیسی میں جمع کروا دینے اس طرح آپ کی ہوتل بوکنگ کا کام بھی ہو جائے گا ناظرین ہوتل بوکنگ کے لیے booking.com کے علاوہ دیگر کئی ویب سائٹس بھی ہیں جیسے hotelscombine.com ہے مزیدی سی طرح hotels.com ہے trivago.com ہے دیگر کئی ویب سائٹس ہیں ان کے لنک میں اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں trika car almost سبی کا سیم ہے آپ کو destination سیلیکٹ کرنی ہوتے ہیں country سیلیکٹ کیجئے اور باقی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو دیکھ لیجئے آپ کو خصوصی دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو بھی آپ سیلیکٹ کریں اگر آپ میز ویزا apply کرنے کے لیے سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں دھیان یہ رکھئے کہ جب آپ online booking کروائیں تو اس وقت آپ کو کسی قسم کی payment نہ کرنی پڑے no prepayment ہونی چاہیے pay at the property ہونی چاہیے یعنی جب آپ وہاں جائیں تب ہی آپ payment کریں اور دوسرا یہ ہے کہ free cancellation بھی ہونی چاہیے کیونکہ mostly ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی credit card کی information بھی enter کرنی پڑتی ہے تو یہ تھوڑا سا رسکی کام اس کے لیے آپ کچھ technique اختیار کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ جیسے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں میں virtual cards اگر مل جاتے ہیں تو آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں easy pisa کے تھو pioneer کے تھو مزید یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ کچھ ویب سائٹس ہیں جیسے fake address generator ڈاٹ کام ہے تو اس پہ بھی آپ کو fake جو میں ہوتے ہیں credit card number وہ مل جاتے ہیں ان سے آپ payment نہیں کر سکتے لیکن آپ صرف فارمیلٹی کی طور پہ ان کو آپ کہیں پہ enter کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں ان سے کسی طرح کی برحال payment نہیں کی جا سکتی تو یہ چیز کو دیکھ لیجئے لیکن اگر آپ ہوتل اس نکتہ نظر سے ڈھونڈ رہے ہیں کیا واقعی وہاں رہنا چاہتے ہیں تو پھر قیمتوں پہ زیادہ غور کر لیجئے کہ آپ ایسی price select کیجئے جو کہ affordable ہو کیونکہ میں نے یہاں پہ اسی نکتہ نظر سے بتایا ہے کہ visa apply کرنے کے لیے میں نے اس میں کوئی قیمتوں کا دھیان نہیں رکھا تو اگر آپ وہاں جا کے اس ہوتل میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ہوتل کی price پہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا فرنڈز آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کے بارے میں اپنی راہ ضرور دیجئے گا thanks for watching اللہ